اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں چکن نہاری چکن نہاری کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں اس کے مسالے کی ریسپی بھی اور بیو نہاری اور نرلی نہاری کی ریسپی بھی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئے گی بہت جلد اور کم انگریڈینٹ کے ساتھ تیار ہوئی ہے چلیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویدنیل آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے انگریڈینٹ کی قوانٹیٹی آگے پتا چل جائے گی چکن ویڈ بونس لی تھی میں نے ون کیجی اس کے ساتھ ہم نے سالٹ لیا ہے انگریڈینٹ بہت تھوڑے سے ہیں تو ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجی کا جنگر کارلک پیسٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہوم میٹ نہاری مسالہ ہے جس کی ریسپی میں اوپر ڈسکرکٹر میں اور لنک شیئر کر دوں گی سب سے پہلے ہم آئل ایک برطن میں شامل کر دیں گے آئل ڈالنے کے بعد جیسے آئل گرم ہو جائے گا اس میں ہم آنین اور ہسپے معمول میں اس میں تھوڑا سا نمک آٹ کر دوں گی آنین کو ہم اچھا سا گولڈن براؤن کلر کر لیں گے کیونکہ نہاری کا جو کلر نپینٹ ہوتا ہے وہ آنین کے یعنی بریستہ بنانے پر ہی ہوتا ہے جیسے آنین ہماری گولڈن کلر ہو جائے گا اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن چکن کو پہلے اچھے سے ہم پرائی کریں گے پھر اس میں ہم جنجر گرلک پہ سالٹ اور نہاری مسالہ ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم پانچ سے چھے منٹ اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا ایک اچھا سا خوبصور سا ریڈ اوریج کلر آ جائے اسے بھونتے ہوئے تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جل نہ جائے اور نہاری کا کلر کالا نہ ہو جائے اسے پانچ منٹ یا چھے منٹ کم سے کم اسے کوک کرنا ہے اس طرح سے آئل جب اس طرح بابل کرنے لگ جائے گا تو اس نہاری کے اندر ہم ڈالیں گے بوائلنگ ووٹر او بلتا ہوا پانی ڈالیے گا کبھی بھی تھنڈا پانی نہیں شامل کیجئے گا جب پانی اس طرح ہم شامل کر دیں گے آئل دیکھیں اتنا زیادہ اس کے اپر ہونا چاہیے اس میں پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ جب یہ پک جائے گا اور جتنا ہمیں گارہ اس کا شور بچائیے اتنا ہم اس کا پانی رکھیں گے اور اسے کم سے کم ایک گھنٹہ یا اونہ گھنٹہ ہم اسے پکائیں گے جب اس طرح سے ہمارا چکن اچھے سے ڈن ہو جائے گا اس کے بعد اس میں آٹا شامل کرنے سے پہلے ہم اس کا آئل سیپریٹ کر لیں گے آئل الگ کرنے کی ایک وجہ ہے جب ہم نہاری کے اندر آٹا شامل کرتے ہیں تو آئل سارا اس کا ختم ہو جاتا ہے لہذا آئل پہلے سیپریٹ کر لیجئے گا اس کے بعد ہم نے اس میں 4 ٹیبل سپون آٹا لیا تھا اچھے سے بھوننے کے بعد اس کو ہم پانی کے ساتھ اس طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے پانی اس نہاری کے بیٹر میں شامل کریں گے شامل کرتے ہوئے اس میں سپون ضرور چرائیے گا ورنہ آٹا نیچے بیٹھ جائے گا دانیدار بن جائے گا اسے پاس درسمیل ہلکی آنچ پکائیے گا جب تک نہاری ہماری گاڑی نہ ہو جائے اور آٹے کا کچھاپن ختم نہ ہو جائے ساتھ میں میں نے اس میں شامل کر دیجئے تھوڑے سیہری مرچیں اور یہ لے جائے نہاری ہماری ہو گئی ہے بلکل تیار کم سے کم مجھے یہ نہاری بنانے میں ایک گھنٹہ لگا تھا میں نے سلو آنچ پہ بنائی تھی پریشن نہیں لگایا تھا آئل ہم نے سیپریٹ سائٹ پہ رکھا ہوا ہے یہ آئل آباب اس کے ساتھ سرف کیجئے اور اس کے اوپر سے آئل کو گانڈش کیجئے میں نے اس کے ساتھ اس میں سرف کی تھی براؤن انین تھوڑی سی بریشتہ اس کے ساتھ یہ جو نہاری کا آئل تھا یہ اوپر سے اس پر شامل کر آئے جیسے وہ دکانوں پہ ہوتا ہے نا ہوتیلز وغیرہ میں آئل الگے رکھتے ہیں چکن پیسیز یا بیف پیسیز الہیدہ رکھتے ہیں اور اس کے لئے آوہ نہاری کا جو بیٹر ہوتا ہے جو مسالہ کا ہے وہ الہیدہ رکھتے ہیں اور جب کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ ساری چیزیں مکس کر کے سرف کرتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے آپ رکھے گا سرف کیجئے گا انگریڈینٹ ضرور نوٹ کر لیجئے گا کچھ بھی بات سمجھنا ہے تو آپ کو من بک میں پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ ایرمیون شیئر اوڈیو اور پلیس سبسکرائید تو آر چینل با بائی